بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کو ازیٹما ٹیبلٹ کا مکمل ریوی دوں گا جو ایک براد سپیکٹرم آئنٹی بائوٹیک ہے جو ہر قسم کے بکریڈین انفیکشن جیسے کہ بخار، ٹائفر بخار، نمونیا، یوٹی انفیکشن اور سوزاک کی بماری کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ازیٹما ٹیبلٹ کو کنکنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کاؤنٹر انڈیکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیا میں بتاؤں گا ویورز سب سے پہلے میری آپس ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں ویورز بات کرتے ہیں ازیٹما ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں چھے ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت چارٹسو روپے ہیں یہ کسی بھی میڈیکوز سٹور اور فارمیسس سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ازیٹما ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں ازیٹما مائسین پانچ سو ایم جی ہوتا ہے اور یہ دو سب پچاس ایم جی کی سٹند میں بھی دستیاب ہوتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ازیٹما ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراک کی تو ازیٹما ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبلٹ سو ایک ٹیبلٹ شام استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے تو آپ کو افیکٹیو ریزلٹ ملیں گے یا آپ اپنے کنیشن یا ڈاکٹر کی حدایت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں ازیٹما ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال کی جاتا ہے اور اس کے فائدہ گیاں ہیں ازیٹما ٹیبلٹ ایک برار سپیکٹرم آئیٹی بائوٹیک ہے جو ہر قسم کے بیکٹیریئر انفیکشن کو سٹاب کرتی ہے اگر آپ کو بخار ہے ٹائفٹ بخار ہے نمونیا ہے تو ان تمام کنیشن میں ازیٹما ٹیبلٹ مہتی مفید ہے اس کے سنما سے آپ کا بخار ٹائفٹ بخار ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے گلے میں کوئی انفیکشن ہے یا ٹانسلائٹس کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کنیشن میں بھی ازیٹما ٹیبلٹ مہتی مفید ہے اگر آپ کے فیپڑوں میں کوئی انفیکشن ہے آپ پر ریسپرائٹی ٹیک یا لوہ ریسپرائٹی ٹیک میں کوئی انفیکشن ہے سانس کی نالی میں کوئی انفیکشن ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی ازیٹما ٹیبلٹ مہتی مفید ہے یو ٹی آئی انفیکشن کے لیے بھی ازیٹما ٹیبلٹ مہتی مفید ہے گنوریا جس کو سوزا کہتے ہیں یہ ایک ایسی مواری ہے جس کی وجہ سے پشاپ کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے جلن اور تکلیف ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی ازیٹما ٹیبلٹ مہتی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے گردوں میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنیشن میں بھی ازیٹما ٹیبلٹ مہتی مفید ہے اگر آپ کی ہڈیوں یا جوڑوں میں درد ہیں تو اس کنیشن میں بھی ازیٹما ٹیبلٹ مہتی مفید ہے اس کے علاوہ فی میلز میں مہواری کے دوران جو زیادہ درد ہوتا ہے یا بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی ازیٹما ٹیبلٹ مہتی مفید ہے میلز اور فی میلز کے تولیدی عظام میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کنیشن میں بھی ازیٹما ٹیبلٹ مہتی مفید ہے اگر آپ کی جلد پر کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کنیشن میں بھی ازیٹما ٹیبلٹ مہتی مفید ہے اس کے علاوہ سائنس انفیکشن کے لیے بھی ازیٹما ٹیبلٹ وہاتی مفید ہے ان شان ازیٹما ٹیبلٹ ہر قسم کے بیکٹیرین انفیکشن جیزا کہ بخار ٹائفر بخار مومنیا یوٹی انفیکشن اور سزا کے مماری کے لیے وہاتی مفید ٹیبلٹ ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں ازیٹما ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے اس نماز سے آپ کو کچھ ممولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں نیوزی آؤ سکتا ہے ورمٹنگ ہو سکتی ہے دائریہ ہو سکتا ہے موہ خوشک ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں زیادہ پیاس لگ سکتی ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں ازیٹما ٹیبلٹ کے کانٹر انڈیکیشن کی تو ہائپر سنسری بیٹی والے لوگ ازیٹما ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں پرگنٹ خواتین اور بریچ فیڈنگ خواتین ازیٹما ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں جگر کے امراض والے فرد بھی ازیٹما ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں دیل کے امراض موالے فرد بھی ازیٹما ٹیبرل کا استعمال نہ کریں چھوٹے بچے جن کی عمد دس سال سے کم ہے ان کو ازیٹما ٹیبرل کا استعمال نہ کرویں ویورز یہ تھا ازیٹما ٹیبرل کا مکمل دیو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میری کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو لازمی فرس کریں تاکہ میری ہنے ویڈیو آپ تک بار وقت مان سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ